بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں امی کے گھر آئی ہی ہوں تو میں نے کہا چھوڑی سی ویڈیو میں یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو اپنی پوئی فیملی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ جو میرا سٹارٹ ہو رہا ہے سٹارٹ صفائی سے ہو رہا ہے کہ ہم رات کو پہنچے تھے ہم کافی لیٹ ہو گئے تو صبح امی لوگ بھائی کو لینے چلے گئے تھے بھائی میرے ساڑھے پانچ سال کے بعد آئے ہیں چار سالوں میں آئے لیکن جب امی نے مجھے بتایا کہ بھائی ساڑھے پانچ سال کے بعد آ رہے ہیں تو بس رات لیٹ تھے تو میں بہت تھک گئی تھی میں نے کہا بھی میں نہیں جاتی ہوں بھابی چلی جائے تو بھابی لوگ جو ہیں وہ چلے گئے تھے اور میں اور سادیا ہم لوگ گھر کی صفائی کر رہے تھے کیونکہ صبح صبح بھائی کی فلائٹ تھی سکس سو کلاک پہ تو بس پھر میں ساتھ ساتھ جو ہے میں نے کہا چلو اٹھ کے میں جلدی کام ڈن کروا دوں کیونکہ مجھے صفائی کے علاوہ اور کسی چیز کی کوئی سامنجھ نہیں آتی میں نے کہا بھی باقی جو چیزیں ہیں اس کا مجھے پتا نہیں چلنا میں ایسا کرتی ہوں کہ آپ مجھے جھاڑو دیں میں صفائی کر دیتی ہوں تو بس یہاں پہ پھر میں نے جو ہے نا جھاڑو لگایا اور جھاڑو لگا کے اور جو ہے باقی دوسرے کام جو ہیں وہ سادیا ڈن کر رہی تھی میں نے کہا چلو آنے سے پہلے پہلے نا ہم ناشتہ بھی ریڈی کر لیں اور ساتھ جو ہے سارے کام بھی ہو جائیں تو بس پھر جھاڑو لگا کے اور پھر میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہمارے گھر میں شہد کی مکھیاں بھی لگی ہوئی ہیں بھئی آپ لوگوں کو بھی میں دکھاتی ہوں ہنی بیز دیکھ لیں جی کتنی پیاری ہیں ماشاءاللہ اور سب سے بڑی بات کہ یہ بالکل ان کے اوپر ہر وقت ان کے اوپر سے گزرنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی تنگ نہیں کیا یہ الگ بات ہے کہ آج میرے ہاتھ پہ اس نے کٹ لیا ہے اور اس طرح میری جان نکل گئی ہے کیونکہ آج ان لوگوں نے جو ہنی نکالا تھا نا تو اس کے ہنی کو آج نکالا ہے تو وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہاں پہ جو ہے نا مجھے ہنی بھی نے کٹ لیا یہاں پہ سفانہ کھیل رہی تھی کیونکہ ابھی بچے گئے ہوئے تھے نا منہ آپ اپنی چیز نہیں شیئر کرتے اور یہاں پہ یہ میری بڑی خالہ ہے یہ بھی بھائی سے ملنے کے لیے آئی ہی تھی اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے گھر کو سارا جتنا ہو سکتا تھا ہم نے نیڈ کلین کر کے اور چار پائیاں جو ہے نا ڈال دی تھی سہن میں کہ جب سب آئیں گے تو ایزلی بیٹھ چائیں گے اور یہاں پہ سادیا جو ہے وہ ناشتہ بنا رہی تھی یہ میرا گھر ہے یہاں پہ میرا بچپن گزرا ہے لیکن اب تو گھر کافی چینج ہو گیا ہے پہلے جو ہے اور تھا اور ہے اور اب مجھے چیزوں کا بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کوئی چیز کہاں رکھی بھی ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا جیسے نا ہم چائے بنا رہے تھے تو ابھی جو ہے نا سادیا کو بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ پتی کدھر ہے نا وہ ڈبے میں ختم ہو چکی تھی تو ابھی نکالنی کہاں سے ہے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا تو پھر ہم نے نا کیا کیا کہ ہم نے ٹی بیگ میں آپ کو نیکس آگے دکھاؤں گی کہ ہم نے ٹی بیگ لیے اور ٹی بیگ ڈال کے نا ہم نے چائے بنائی تو میرا خیال ہے میری سب سسٹرز جو کافی ٹائم کے بعد جاتی ہیں ان کے ساتھ بھی ایشو ہوتے ہوں گے تو کیونکہ میں بھی جو ہوں میرے خیال میں سکس منت کے بعد آئی ہوں سکس یا ایٹ منت ہو ہی جاتے ہیں تو کیونکہ بچوں کی سکول سے چھٹیاں لینا بہت مشکل کام ہے بچوں کا کام رہ جاتا ہے پھر بہت مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو گھر میں جا کے کام ڈن کروانا تو بس یہ ساری روٹین جو ہے نا بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں پھر فری ہو گئی تھی اور میں نے کہا چلو بیٹھ کے تھوڑی در خالہ سے بھی گپے لگا لے اور یہاں پہ یہ دیکھیں اور یہ انہوں نے چولا لیا یہ بڑا مزے کا چولا ہے جن لوگوں کے ہاں گیس نہیں ہے ہمارے ہاں یہاں پہ گیس نہیں ہے تو ہم پھر پہلے سلنڈر یوز کر رہے تھے یا اس کے علاوہ پھر لکڑیاں جلاتے ہیں اور اب انہوں نے یہ چولا لے لیا تو یہ بڑا فٹ چولا ہے کیونکہ میں نے خود بیٹھ کے ناشتہ بنایا یہاں پہ تو یہاں پہ اس چولے کو یہ چلتا تو اس بجلی پہ ہے لیکن اس کے بینفٹ یہ ہے کہ ایک تو اس کی آگ نہیں بچتی اور اپنا کیا کہتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے پھر ٹی بیک ڈھونڈے ہیں یہ ملے ہم نے کہا چلو اسی سے بنا لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے تو یہاں پہ پھر جو ہے باہر سے ہم نے چنے منگوائے تھے اور چنے تھے پائے تھے تو ہم نے کہا آج ذرا سپیشل والا جو ہے ناشتہ کھروا دیتے ہیں ان کو تو بس یہاں پہ پھر ہم نے ناشتہ بغیرہ ریڈی کر لیا تھا تقریباً اور آ گئے تھے بھائی اور یہاں پہ جو ہے میری بہت پیاری سی یہ ہماری چھوٹی سی سسٹر ہے آمنہ بھی آ گئی تھی اور یہاں پہ امی اور یہ میرا چھوٹا سا پنجابی جو ہے نا میرا بہت ٹھوس پنجابی بولنے والا میرا بھانجا ہے ایک ہی بھانجا ہے میرا تو بس یہاں پہ پھر ہم نے تھوڑے سے پھول ریڈی کر لیے تھے کہ بھائی نے ابھی ریسنٹلی عمرہ کیا تھا تو ماشاءاللہ بھائی نے میرے خیال میں کافی سارے عمرے کی ہیں لیکن ابھی آنے سے پہلے بھی وہ عمرہ کر کے آیا اور ابو کی ڈیتھ کے بعد ہم فرس ٹائم ملے تو بس یہاں پہ جو یہ والا ٹائم تھا نا یہ بہت زیادہ ٹف ٹائم تھا کہ ابو کی ڈیتھ کے بعد ہم فرس ٹائم ملے تھے تو بس اس ٹائم پھر میں نے وہاں پہ میں آگے مزید بھی ڈیوگ نہیں بنا سکی کیونکہ میں خود بھائی کے ساتھ لگ گئی تھی تو بس یہ جو لمحات تھے یہ گزارنا بہت مشکل تھے لیکن الحمدللہ میرا ایک ہی بھائی ہے تو اس ٹائم کرونا تھا کرونا کی وجہ سے بھائی نہیں آ سکے تھے تو بھائی اب آئیں پس پھر اور بھی مسئلے مسائل جو ہے نا چلتے رہتے ہیں اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی پراتے یہ دیکھیں میں نے نا کیونکہ یہاں پہ مجھے بھی اس ٹولے کو چلانا نہیں آتا صحیح اس کو بھی نا اس کے اندر جو ہے ایک وہ چھوٹا سا فین لگا ہوا ہے تو وہ اس فین کے ذریعے جو ہے نا اس کو آپ سلو بھی کر سکتے ہیں اور ہائی بھی کر سکتے ہیں تو وہ مجھے بھی تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے کہا چلو میں ناشتہ تو بنا ہی رہی ہوں اور میں میں گھر میں جو ہوں میں پانچے پراتے بناتی ہوں اس دن سب بھی کٹھے ہوئے تھے میں نے کہا یار پراتے بنا بنا کے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ماشاءاللہ اس سے سب بھی کٹھے تھے تو یہاں پہ پھر بچے بھی تھے بڑے بھی تھے مامو سب آئے ہوئے تھے اور بچوں کی تو اتنی خوشی تھی ماشاءاللہ سے جو میرے بھتیجے بھتیجی ہیں ماشاءاللہ یہ بہت ہیپی تھے کہ بھی میرے ہمارے پاپا آئے ہیں اور یہ جو میری پیاری سی بھتیجی ہے یہ تو پاپا کی دیوانی ہے بس پھر ہم لوگوں نے ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم ابو جی سے ملنے چلے گئے کہ ہم ابو سے ملائیں تو بس اس کے بعد پھر جب ہم نکلے ہیں تو یہاں پہ ہم کھڑے ہوئے تھے کہ بائیک میں نا وہ پٹرول ڈلوانا تھا بھائی پٹرول ڈلوانے کے لئے گئے میں نے کہا چلو چھوٹی سی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ بھی میں ویڈیو بناتی ہوں یہاں پہ ہمارے پھاٹک لگا ہوا ہے اور ساری اس کے جتنی بھی سائیڈز ہیں بہت پیاری گرینری ہے یہاں پہ اور نہر ہے ابھی میں نے انشاءاللہ میں چھوٹا سا میں آپ کو دکھاؤں گی اتنی مزے کا صبح صبح ووک کرنے کے لئے جب آپ نکلتے ہو بہت مزا آتا ہے تو یہاں پہ پھر بھائی کیونکہ بھائی نے آتے ہی پہلے کہا تھا کہ میں نے اببو سے ملنے جانا ہے پھر سب ہی کٹھے تھے ہم نے کہا آپ ناشتہ کر لیں ہم پھر جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم پہنچ چکے تھے اور بس یہاں پہ جو ہے کیونکہ میں خود بھی میں پتہ نہیں کیوں میرا بہت اببو سے دل اداس ہوتا ہے لیکن پھر جب میں اببو کی قبر سے ہو کے جاتی ہوں مجھے سکون آ جاتا ہے بے شک وہاں پہ ایک مٹی کی ڈھیری ہے لیکن ایک دل کو سکون آ جاتا ہے کہ آپ کہے اور آپ مل کے آئے اپنے اببو سے تو بس یہاں پہ جو ہیں بھائی پہنچ چکے تھے اور میں پھر آگے ویڈیو نہیں بنا سکی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب آپ اتنے عرصے بعد اپنے اببو سے ملتے ہونا وہ سچویشن ہی کچھ اور ہوتی ہے تو یہاں پہ پھر میرے بھتیجہ ہے نا یہ اس نے تو اپنے بابا کو یہ سٹیم بہت چھوٹا تھا جب بھائی گئے ہیں تو اس نے جب دیکھا تو کہتے ہیں کہ مجھے اببو کہہ رہے تھے کہ ابھی تمہارے بابا آنے والے ہیں تو پاپا تو آگئے ہیں اببو کب آئیں گے پھوپو مجھے بتائیں نا اببو کب آئیں گے پاپا آگئے ہیں میں نے پھر اتنا یقین کرے ہم بہن بھائیوں کو رونا آیا دونوں کو کہ جو بندہ یہاں چلا جائے وہ کبھی نہیں آیا اور میں نے فرس ٹائم اپنی زندگی میں میں نے کبر دیکھی آپ یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ آخر ہمارا گھر یہ ہے جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں میں نے کبھی کبر نہیں دیکھی تھی اور میں نے فرس ٹائم کبر دیکھی اور یقین کریں میں اندر ستک سے ہل گئی تھی کہ اس چھوٹی سی جگہ یہ ہمارا اصل گھر ہے جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں اللہ پاک سے ہر وقت دعا مانگا کریں میں خود بھی اللہ پاک سے ایک ہی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ پاک آپ ہمیں ہدایت دیں میرا بھی لوگ ختم ہو گئے باتیں پھر ختم نہیں ہوتی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ